سواگت ہے آپ کے ساتھ ساتھ سمیں ہوں ہم کشواج پہی کیا اب آرام کرنا چاہتے ہیں کملنات یہ سوال اس لیے کیونکہ ایک صبح کے دوران خود کملنات نے یہ باتیں کہیں حالکہ اس بیان پر انہوں نے صفائے بھی دی اور کہا چھنوارا کی جنتہ جب چاہے گی تب رائمیتی سے سنیاس لے لوں گا معاملے پر سی ایم شبراج نے تنجھ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن سوال یہی کیا کملنات صرف چھنوارا کی جنتہ کا ہی موڑ بھاپ رہے ہیں پورے پردیش کا نہیں یا پھر کملنات چھنوارا کی جنتہ کے لیے ایموشنلی کارٹ کھیل رہے ہیں یعنی مددوں پر آج چرچہ ہوگی ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں میں آرام کرنے کو دیا میں نے بہت سمیت ساتھ دیا میں آرام کرنے کو دیا مجھے کسی بڑھ پر نالت میں نے بہت ساتھ دیا تو کیا اب آرام کرنا چاہتے ہیں کملنات کیا سیاست کا منجہ ہوا کھلاری اب تھک گیا ہے کیا سکری راہیتی سے سنیاز کے موڑ میں ہے نات کیا کملنات مان چکے ہیں ان کی سیاستی پاری گھوشت کرنے کا وقت آ گیا ہے یا پھر پارٹی میں خود پر اٹھ رہے سوالوں سے دکھی ہیں مینجمنٹ گروہ کملنات یہ سوال سیاسی گلیاروں میں اب تیزی سے چل رہے ہیں پور بسیم کملنات کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہوا ان کے سنیاز کی اٹکلیں تیزی سے چلنے لگی یہ ویڈیو کملنات کے علاقے چھنوارا کے سونسر کا ہے جس میں وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کی اب وہ آرام کرنا چاہتے ہیں انہیں وہ سب کچھ حاصل ہو گیا ہے شاید ہے کسی نے وہ حاصل کیا ہو مگر اس سے زیادہ سوال ان کے اس بیان سے کھڑے ہو رہے ہیں جس میں وہ اپنے سنیاز کی بات پر صفائی دے رہے ہیں ذرا بیان سنیے کیا کچھ صفائی میں کہا کملنات میں ارے یہ کیا کہہ دیا صاحب چھنوارا کی جنتہ کہے گی تو لے لیں گے سنیاز کیا اب بھی چھنوارا ہی سب کچھ ہے کملنات کے لیے کیونکہ چھنوارا سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں نات سی ایم تو آپ مدپدیش کے رہے ہیں تو پورے ایم پی کے لوگوں کی رائے کیوں نہیں کیوں اکیلے چھنوارا کی لوگوں کی رائے پر لیں گے سنیاز بہرحال آپ کا مسئلہ ہے آپ ہی جانے ایسا ہی کچھ کہا سی ایم شیورا سنگ چوہان نے تنج کستے ہوئے ہم کسی کو سنیاز بھی دل پائیں گے اب یہ تو مردی ہے گھر بیٹھنا ہے کہ سنیاز بیانا ہے یہ ان کے گھر کا ماملہ ہے اندر کا ماملہ ہے اب اس کے بارے میں تو وہی ویچار کرے اور آروک اور پرتیاروک ان کے گھر میں لگ رہے ہیں تو جب آپ بھی وہ دے اور سمہ دھان کو نکالے میری تو سب کام نہ ہے آخر منشا کیا ہے کملنات کی کیا دباؤ کے لیے بیان دیا ہے یا پھر چھنوڑا کی جنتہ سے ایموشنلی جننے کے لیے یہ بیان دیا گیا وجہ کچھ بھی ہو مگر بیان پر سیاست کا لف لیجئے اور دیکھئے سیاست کے رنگ بیورو ریپورٹ ڈینن تو انہی تمام مددوں پر آج ہم چرچہ کریں گے اور چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تین مہمان موجود ہیں آپ سے پریچھے کروا دیتے ہیں ورش پترکار کے طور پر رمیش شرمہ جی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سندیپ سبلوک جی جڑے ہیں پروکتہ ہیں کانگریس سے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر گلریز شیخ صاحب جڑ چکے ہیں بی جی پی پروکتہ ہیں تینوں کا ہم بہت بہت سواغت کرتے ہیں ڈینن پر شرمہ جی شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گا جس طرح سے ایک ریپورٹ کے مادنے ہم سے ہم نے درشکوں کو بتایا کہ کملنات جی کیا واقعی میں آرام کرنا چاہتے ہیں کیا واقعی میں وہ تھک چکے ہیں بہرحال بی جی پی کا تو یہی کہنا ہے معاملے پر کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے وہ اپنے حساب سے اسے دیکھیں لیکن کملنات جی نے جب بیان کے صفائے دی تو چھنوارا کی جنتہ کا انہوں نے ذکر کیا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف وہ چھنوارا کے ہی تھے ابھی بھی ہیں اور چھنوارا کی جنتہ کے فیصلے کو ہی وہ منظور کریں گے صحیح ہے کہ کملنات جی انیس سو اسی سے جب سے وہ سانسد بنے ہیں راجنیتک درشتی سے انہوں نے سویم کو چھنوارا تک ہی سیمت رکھا یہ الگ بات ہے کہ وہ پردیش کی راجنیتی میں اور دیش کی راجنیتی میں کہیں نہ کہیں رنیتی میں وہ بہت دلچسپی لیتے رہے اور رنیتی بنانے میں ان کی بھاگی داری بھی رہی ہے مدد پردیش میں دو بار کم سکم انیس سو اسی میں اور انیس سو تیرانوے میں انہی کی بھومی کہا تھی کہ کون مکرمنتری بنے لیکن پبلک فیغر کی روپ میں کملنات جی کبھی سامنے نہیں آئے اب جب پہلی بار ان کو جب سامنے آئے جب یہ جو دو ہزار اٹھارہ کے بیدان سوہ چناؤ میں ان کو ترسط کیا پارٹی میں تب وہ اس کے بعد سامنے آئے اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ وہ پبلک فیغر کے روپ میں نہیں دیکھیں اپ چناؤ میں ضرور انہوں نے سینتیس اور تیس سوائے لی ہیں تو کل ملا کر کے پھر آئیو کی درشتی سے بھی دیکھ لیں وہ ایدی وہ یہ سوچ رہے ہیں اچھا پھر جس طریقے سے وہ اپنے لڑکے کو سامنے لے کر کے آ رہے ہیں اگر پردان منتری جی سے ملنے گئے تب بھی بیٹے کو لے کر کے گئے مکھ منتری سے ملنے گئے تب بھی بیٹے کو لے کر کے گئے سونیا جی کے پاس بھی وہ بیٹے کو لے کر کے جاتے ہیں تو جس طریقے سے وہ بیٹے کو سامنے لے رہے ہیں اس سے تو سندش یہی نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بشرام کی مدرامے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بیٹا کہیں آئے پھر آئیو بھی مرکھال سے ان کا انیسے چھوالیس یا چھالیس کا جنم ہے تو آئیو کی درشتی سے بھی وہ کل چوتر کچھتر کے ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ بشرام کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں کوئی بہت آشری کی بات نہیں ہے سب لوگ جی کیا کہیں گے کیا بشرام کی طرف اگر وہ جا رہے ہیں کملنات جی تو اگر چھنوڑا کی بات کریں تو نکلنات کے لیے حالانکہ ابھی سانسادے ورطمان میں نکلنات چھنوڑا سے لیکن ایک زمین مجبوط کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے وہاں سے دیکھئے ان کے بیٹے یہ الگ بات ہے اور اپنے بیٹے کے لیے زمین تیار کرنا الگ سے کوئی ایسا کوئی ان کا کارکرم مجھے ایسا سمجھ میں نہیں آتا لیکن اگر پرٹیکشنل دیا جاتا ہے تو اس کوئی برائی کی بات نہیں ہے راجنے تک جو کوشل ہوتا ہے اس ساتھ میں اگر وہ لے جاتے ہیں اور اس کا بیوہارے گروپ جان پرٹیکشنل اور جان پرٹیکشنل اور جان پرٹیکشنل کرتے ہیں تو ایک برائی نہیں بانتے جہاں تک ان کے بیٹے کی بات ہے اس سے دروپ سے لگاتار ابھی انہوں نے بہت ساری سبھائے کی اور سبھائے کرنے کے بعد بھی وہ لگاتار پارٹی اور سنگڑک کی سیوہ میں لگے ہوئے اور انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا جو آشائے بھارتی جنتہ پارٹی یا دوسرے لوگ لگا رہے ہیں آشائے کرنے ہی نہیں ہیں شیخ صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مکہ منتری کے روپ میں بھی وہ پردیش کو براباری سے نہیں دیکھ پا رہے تھے ان کا جو مکہ منتری کا دائد ہو تھا وہ بھی مولیہ تھا چھندوارہ سینٹرک ہی تھا اب انہوں نے کیوں کہا یادی ہم ایک پولٹیکل انیلیسس کریں تو اس کا کارڑ یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت سارا پریشر ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے کیونکہ انہوں نے جھوٹی چھوی بنا رکھی تھی اپنے آپ کو منیجمنٹ گروہ کی ان کا منیجمنٹ کیا تھا وہاں دیکھ گیا سب کو اور ابھی جس پرکار سے کانگریس پارٹی کو لات پڑی ہے وہاں بھی دیکھ رہا ہے کانگریس پارٹی کے اندر سے بھی ان کو بہت دباؤ ہے کہ آپ اپنے پد کا تیار کریں اور دوسریوں کو افتر دیں لیکن ابھی چاہتے نہیں ہیں کونوں نے ایک نیا سوشان چھوڑا کہ میں جب تک تک نیاز نہیں لوں گا جب تک یہاں کی چھندوارہ کی جنتہ نہیں کہے گی لیکن اس کے اندر بھی پاکھنڈ ہے لیکن پاکھنڈ اب ہو رہا ہے چھندوارہ کی جنتہ کے سامنے نکولنات کے روپ میں کمالنات نے سویم کو پریزیرنٹ رکھ دیا لیکن اس کے بول رہے ہیں کہ جب آپ وہ لوگوز میں سنگیاز لے لوں گا تو بھی یہ سنگیز لینے کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے جب آپ نے اپنے اترہ بھیکاری کو آلریڈی فٹ کر رکھا ہے تو آپ کا پرسین جزت کو وہاں پہ نکولنات کری رہے ہیں آپ کے نام سے ہی ہے نکولنات نکولنات خود کیا ہے تو آپ دیکھئے پاکھنڈ بھی ہے ہماری بات کو مہر بھی لگ رہی ہے اور کانگریس کو ان میسیج بھی دیا جا رہا ہے سب لوگ صاحب لیکن جب ہار ہوتی ہے لگاتار تو سوال بیتر کھانے سے بھی اٹھنے لگ جاتے ہیں ایک وجہ یہ بھی مان لی جائے کہ کمالنات جی اس سے بھی دکھی ہیں کیونکہ بیتر کھانے سے ہی ویروت کے سور بھی اٹھے کل ایک بیان جو نکل کر سامنے آیا تھا جنڈل جی کا دکھو جائے سنگھ کو سائٹ کرنے کا انہوں نے پورا ٹھیک رہا کمالنات جی پر پھوڑ دیا اس سے بھی وہ کہنے کہیں دکھی ہیں کیونکہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ان پر نیترات پر سوال اٹھ رہے ہوں کمالنات جی اس پردیش کے کانگریس کے سرمان دیتا ہے ساری کی ساری کانگریس ان کو ادھیقش ہیں وہ مددیش کانگریس کمیٹی کے پوری کانگریس ان کے پیچھے ایک جھنڈے اور ایک ڈھنڈے کے ساتھ تھڑی ہے اس میں کہیں کوئی دو طرح کی نکلنے کی بات ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی ویروضہ بھات ہے یا کسی طرح کا تنتوش ہے سارے کے سارے لوگ کمالنات جی کی کارپنالی سے کرب کمالنات جی جس طرح سے سہیستہ سے عام کارکرطہ سے ملتے ہیں ابھی چار دن پہلے ہی جب وہ ساغر آئے تھے اور جس سہیستہ سے انہوں نے کارکرطہ ہوں سے نام لے کر ملاقات کی بات کی تو لوگوں کا منور بڑھتا ہے جہاں تک کلریت جی کی بات ہے کہ یہ پاتھنڈ کی بات کرتے ہیں تو کلریت جی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی میں جس طرح سے عمردراج نتاؤں کو ایک طرف کیا جاتا ہے کانگریس پارٹی ان کے انہوں کا لاب لیتی ہے یا انہوں میں شکریتہ ہے چھمتا ہے تو ان کو فیلڈ میں بھی کام لیتی ہے کانگریس پارٹی اور ان سے باقائدہ اور ان کا حممان بھی رکھتی ہے آپ کی پارٹی میں چاہے بابو کلال گور کی بات کریں ہم چاہے امہ بھارتی کی بات کریں کہ جب آپ نے سختہ حاصل کرنا تھی بشڑا کارڈ کھیل کے لودی کارڈ کھیل کے ان لوگوں مکمتری بنایا لیکن بعد میں ہاشیے پہ کر دیا جن لالکش اڈوانی جی نے بھارتی جنتہ پارٹی کو پورے دیش میں ایک پہچان دی ان کو ہاشیے پہ چھوڑ دیا اموڑنی منوح thenوں کو آپ لوگوں نے ہاشیے پہ چھوڑنے کا کام گیا ہے پہلین کارڈ bail کی� ہیں پاتھنٹ کارڈی جسے پارٹی کرتی ہے پانگریس نہیں کرتی ہے پانگریس پارٹی مجھوں کی بات چھتی ہے صندھانتو کی بات چھتی ہے وچاروں کی بات چھتی ہے اور اپنے نیتاؤں کا سممان کرنا جانتی ہے اور ہمارے نیتا اپنے کارکرتز کی اتہائی آگی آج tapi ایک جٹ ہے کہیں کوئی کانوریس پارٹی میں نہ ملو بل کی کمی ہے نہ کسی کارکرطہ کا کہیں کوئی اوشوات ہے سارے کے سارے کارکرطہ دیکھئے راجنیسک اٹھا پٹک ہوتی ہے راجنیسک گھٹا کرم ہوتے ہیں پرنام چناؤ کے آتے ہیں یہ اپنی جگہ ہے چناؤ کیسے ہوئے چناؤ کیسے جیتے گئے اُم چناؤ جب ہوتے ہیں تو یہ سامان میں دھارنا ہوتی کہ ستا روزل اپنے ادھیکاروں کا اپنی شکتیوں کا اوپیوگ دھر اپیوگ کر کے اس کی لیتے حاصل کرتا ہے تمام چیزیں ان پر میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ وشائے آج کا نہیں ہے آج کا وشائے جو ہے جو آہا بشران کی بات ہے اس پر میں بات کروں گا سامان لازجی اُمتر راجنیسک گھٹا ضرور ہے لیکن ان میں اتنی ہی اوجا ہے جس کی یوماوں میں ہوتی ہے یہی قرآن ہے کہ لگاتار بھی پورے ابھی افتناؤں میں اتنی زیادہ ان تبھائے بھی کی اتنے کارکٹم بھی کی اور ابھی بھی لوگوں کے بیچ لگاتار بنے ہوئے جو بات کے اس پر جواب لیں گے شرمہ جی سے لیکن پہلے شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھولیے شیخ صاحب جس پتار کی باتیں ہمارے قابل مطر نے بتائی کی اس میں سنگٹھن اور وچار اور سنگٹھن میں عزت دینا اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بات اپنے آپ میں بیمانی سے ہو جاتی ہے کیونکہ کمل ناجی نے کیا کہا چندوڑا جا کے انہوں نے کہا کہ جب تک چندوڑا کی جنتا نہیں کہے گی وہ سنیاز نہیں لیں گے اب کیا یہ ایک ایم پی سی سی کے پردیش ادھیش کے روپ میں بات کر رہے تھے کہ چندوڑا کے لہتا کے روپ میں تو بھی بلکل سنگٹھن والی آپ کا سنگٹھن ہو کسی کا بھی سنگٹھن ہو سنگٹھن سنگٹھن ہوتا ہے ان کے وقت اویے میں سنگٹھن شونیت آتی چکہ پی سی سی کا چیئرمن بات کر رہا ہے تو وہ سنگٹھن شونیت بہت کیونکہ چندوڑا سنٹریٹ ہے تو تری بات مدی پردیش پہ سر جو کانگریس ہے نا وہ بانٹی ببلی کانگریس سننو منو کانگریس جو بھی آپ کو بند نہ ہو بول دے کی آلہ کمان میں آپ سے رہول کاندھی سب سے بڑے نتنا ہے سونیا گاندھی اور رہول کاندھی جب امرتی دیوی بہن کے بارے میں انہیں اب شب دو کی ٹپڑی کی تھی تب آپ سے آلہ کمان کو بھی اس سے پرشنا دو لگوں کو قبضہ ہے اس کا مدی پردیش کی کانگریس پہ قبضہ ہے اور اسی لیے کہ جو سور ان کے خلاف آ رہے ہیں ان کو دبانے کیلئے انہوں نے کہہ جائے کہ میں سنیا سوری لوں گا جو کھڑ نہ ہو کھڑ لو دیکھیں ایک جوٹہ کی بات کی جس طرح سے سندیب جی نے دیکھیں کانگریس تو ہمیشہ سے کہتی آئی ہے ہم تو جو ویدان سبہ چناؤں کے پہلے کی بات کر لیں جب ستہ پر کابض ہوئی تھی کانگریس اس سے پہلے کی ایک جوٹہ کی بات کرتی آئی سرکار بنی تب بھی ایک جوٹہ کی بات کرتی آئی نتیجہ کیا نکلا سندھیا کھیما الگ ہو گیا بی جی پی میں شامل ہو گیا تو ایک جوٹہ کہاں دکھائی دی دوسرا سوال کہ ابھی جب کمالنات جی پر سوال اٹھ رہے ہیں بیدان سبہ کے بعد جو اپچنا ہوئے ہیں انیس سیٹوں پر ہار ہوئی ہے اٹھائیس میں سے ان سوالوں کو لے کر بھی ہم یہ سب پوچھ رہے ہیں کانگریس سے کہ کیا کمالنات جی سے دکھی ہیں کہ ان کے نیطرت پر سوال اٹھ رہے ہیں تو بھی کانگریس نکارتی کہ نہیں ایسا بلکل نہیں ہے جبکہ کہنے کہیں اس طرح کے بیان لگاتا ہے سامنے آ رہا ہے شرمہ جی تو کانگریس اس بات کو ایکسیب بھی نہیں کرتی ہے کہ کہنے کہیں کچھ گڑ بڑھ ہے اور پرینام بھی نکل کر بعد میں سامنے آتے ہیں جو سوال پوچھنے پر مجبور کرتے ہیں موتی طور پر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کانگریس میں تھوڑی بہت ٹوٹن تو ہے اور یہ ٹوٹن نہ کہ بل مدھ پردیش میں ہے بلکہ دیش بھر میں ہے جہاں تک مدھ پردیش میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کملنات جی کے نیترت پر سوال صدیب اٹھتے رہے ہیں اور سوال اٹھانے والے کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں کانگریس کے بیتر سے اٹھاتے رہے ہیں اور جو لوگ سوال اٹھاتے رہے ہیں آپ اگر دیکھیں کہ جو پچیس بدایق کانگریس سے ٹوٹ کر کے گئے ہیں اس میں سندیا کیمپ کے پندرہ کولا ہے باقی دس بدایق دوسرے الگ الگ کیمپوں کے بھی ہیں تو کل ملا کر کے کملنات جی پر سوال تو اٹھتے ہی رہے ہیں اور کل جو مرینہ کی بدایق کا بیان آیا تھا تو موٹے طور پر وہ بھی یدہ پی انہوں نے نام نہیں لیا کملنات جی کا لیکن دس طریقے سے انہوں نے دبوجی سنجی کی اپیکشا کی بات کہی تو کہیں نہ کہیں وہ نسانہ بھی کملنات جی پر ہی رہے لکشمن سنجی تو سمیں سمیں پر کچھ کچھ ایک سنکیت جیسی باتیں کرتے ہی رہے کہ میں سمجھتا ہوں کانگریس میں اور یہ بات کانگریس میں آج ہی نہیں ہے جب سے کانگریس بنی ہے تب سے لے کر کے آج تک اس میں برابر ٹوٹن ہوئی ہے اور کتنی بار وہ ٹوٹی ہے اور کتنی بار لوگ ٹوٹ کر کے گئے ہیں اگر مدد پردیش میں ہی دیکھیں کہ ارجن سنجی باہر چلے گئے پھر لوٹ کر آگئے مالا اور آو باہر چلے گئے پھر لوٹ کر کے آگئے شامہ چرن باہر چلے گئے پھر لوٹ کر کے آگئے راشتری اس طرح پر بھی اندرہ جی کے سامنے ہی دو بار کانگریس ٹوٹی تو کانگریس میں ٹوٹن اور مطبیت یہ اس کے سباہ و پرمپرا ہے اس کا کارن ہے کہ وہ ماس بیس پارٹی ہے کہیں نہ کہیں کیڑر کا اس میں جو ابھاو ہے گاندھی جی کے ساتھ جو کیڑر کمجور ہوا وہ ماس بیس پارٹی ہے اور جو بھی ماس بیس پارٹی رہے گی اس میں اس طرح کی ٹوٹن اور جڑا کی پرمپرا تو رہے گی اور وہی کہیں نہ کہیں ہم کو مدر پردیش میں بھی جھلگتا ہے اور جس طریقے سے پندرہ سال وہ باہر رہی اور پندرہ مینے میں پھر باہر ہو گئی ایسی استطیقی میں کانگریز کے عام کارکرطان میں چھت پڑا ہونا سوابہ بک ہے اور اس کا یہ سوال دوچنا بھی سوابہ بک ہے کہ اس کے لیے آکر ذمہ دار کون ہے کارکرطان نے اتنی محنت کی جنتہ نے بھوٹ دیا اس کے بعد سرکار چلا نہیں پائے آرہو دوسروں پر لگائیں کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہے تھوڑ سی قسمتہ حق تو کانگریز کے بھیتر ہے اور اسی کی جھلگ ہم کو اس سمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کملنات جی کے پاس وہ جھلگ پہنچی ہوگی تب ہی انہوں نے چھنڈبالا کا بہانہ لے کر کے یا چھنڈبالا کا نام لے کر کے ابھی کچھ دن اور سکری رہنے کا سنکیت دیا ہے سب لوگ صاحب دیکھیں کملنات جی نے جب بیان پر صفائدی تو چھنڈبالا کی جنتہ کا ذکر کیا لیکن انہوں نے یہ ذکر نہیں کہا کہ شیش نیتردب کا جو آدیش ہوگا اگلے جو بدان سبح چنا ہوں گے مددے پردیش میں وہ مانا جائے گا تو یہ کیا کہا جائے کہ یہ بلکل حقیقت ہے کہ جنتہ کا فیصلہ سرومان نے ہوتا ہے اور جنتہ کا جو فیصلہ ہوتا وانتیم ہوتا ہے جنتہ سیہاسن پر بٹھاتی بھی ہے اور گراتی بھی ہے لیکن شیش نیتردب کے فیصلے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ابھی دیکھیں کچھ دیر پہلے گولدیش شیخ صاحب نے کیا کہا کہ پرچار کے دوران جو بیان عمرتی دیوی کو لے کر دیا اس پر مندہ بیقت کی راول گاندی جی نے کھید پرکٹ کیا لیکن کملنات جی نے اس پر مافی نہیں مانگی کھید انہوں نے بھی پرکٹ کیا مافی نہیں مانگی تو کیا کملنات جی کے لیے چھنڈوارا کی جنتہ شیش نیتردب سے اوپر مانی جائے دیکھیں جنتہ ویسے بھی سب سے اوپر ہوتی ہے نیتر تو جو ہوتا ہے وہ دشاہ نردیش کا کام کرتا ہے مارک درشن کا کام کرتا ہے ابھی ہمارے بہت ہی وزوان ہمارے پتکار ہیں رمیش شرمہ جی ان کی بات کو میں سون رہا تھا کہ کانگریس پارٹی جو ہے ماس بیس پارٹی ہے کائٹر بیس پارٹی نہیں میں ان کی بات سے بہت حد تک شہمہ دوں نیشن روپ سے کانگریس جب سے بنی ہے ماس بیس جنتہ پر آدھارت پارٹی رہی ہے جنتہ پر آدھارت بچاردھارا رہی ہے یہی کاران ہے کہ ہم نے آجادی کی لڑائی رڑ کر اس دیش کو آجاد کانگریس پارٹی نے کرایا تھا اور کانگریس پارٹی نے اس دیش کو لمبے سمجھ تک شنیتر سو دینے کا کام کیا ہے تو ہم آج بھی ماس بیس ہیں کہیں نہ کہیں جسے ضرورت سے کیڑر کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور کیڑر جو ہمارے انٹرنل ہیں وہ اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں مجبوطی دینے کی ضرورت ہے اس بات سے میں سہمت ہوں رمیش شرمہ جی جو بات کہہ رہے تھے کہ کمال ناج جی نے جس طرح سے یہ نرنے لیا ہے چھزوڑا کو دھیان میں رکھتے لیا ہے تو میں آپ سے پناہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کمال ناج جی کے یہ ویکٹی کرت بچار ہیں اور یہ ویکٹی کرت بچار وہ جس آجشہ سے لیا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا بہت جو تھکان ہے جو لگاتار کام کرنے کا بوچ ہے اس سے وشراں کی روپ میں جانا چاہتے ہیں دو چار آٹھ دن کے لئے دس دن کے لئے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے وہ راجی کی سے دور جانا چاہتے ہیں جہاں تک چھنڈوالا کی جنٹا کے بیچ ان کے بیان کی بات ہے کہ جنٹا کہے گی تو وہ سنیاز دے لیں گے نیسٹر دروپ سے جنٹا ہی سروں کو سب کچھ ہے ہمارے یہاں لوگتنٹر ہے جنٹنٹر ہے جنٹا اگر چاہتی ہے کہ کمال ناجی نیسٹر تو کرتے رہے جنٹا کا نیسٹر تو کمال ناجی چھنڈوالا میں کرتے رہے گے اگر ہم جو وردستی نیسٹر تو ان پر سہوپے گے تو ایسا نہیں ہے جنٹا نے ہمیں ہرانے کا کام بھی کیا ہے چھنڈوالا کی جنٹا کو چھوڑتے دور جا رہے ہیں اور آپ نے جو برشن اٹھایا کہ انہوں نے سیرس نیتراتو کا حوالہ کیوں نہیں کیا سیرس نیتراتو کے سمکش وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے پردیش کی سیوہ آگے بھی جاری رکھیں گے اور کہیں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ مجھے پردیش کی جنٹا کی سیوہ کرنے کا انہوں نے سنکلپ کو توڑنے کا کام کیا ہو یا کہیں پیشے ہٹنے کی بات کی ہو تو آج بھی مجھے پردیش کی جنٹا کی اسی طرح سیوہ کریں گے جس طرح سے پندرہ مہنے کے کارکار بھائی کو دوسرے بیٹے کو آپ کاروبار سوف دیجئے یا کسی دوسرے عشتداروں کاروبار سوف دیجئے ہمارے پرمپراؤں میں سنسکاروں میں ہماری بھارتی سنسکتی میں تو اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو اس کو اس آشاء سے نہیں دیکھا جانا چاہیے اس چشمے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے جس چشمے سے میڈیا یا بھارتی انسا پارٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں سب لوگ صاحب لیکن دیکھیں اگر واقعی میں اس بات پر گوھر کیا جائے کہ گھر کی لوگ اگر کہہ دے تو ہم بیٹھ جائیں گے آرام کر لیں گے لیکن کملنات جی یہ سمجھا جائے کہ اگلا ویدان سبہ جو چناؤ ہوگا پردیش میں تو چھنوڑا سے ویدائی کی کا چناؤ لڑیں گے وہ کیونکہ دیکھیں سانسط پر تو ابھی نکلنات جی ہیں اور اگر اگلے لوگ سبہ چناؤ کی بھی بات کر لیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ جنتا چاہے گی کہ کملنات جی وہاں سے سانسط پت کے لیے کھڑے ہو تو وہ تیار ہو جائیں گے بلکل اگر جنتا ان سے کہے گی کہ آپ کو یہاں سے سانسط بننا ہے تو وہ سانسط کے لیے تیار رہیں گے اور ویکلک کے روپ میں بھی اگر پرستط کرتے ہیں کہ ویکلک کے روپ میں نکلنات جی ہمارے برسیاسی ہوں گے اور جنتا انہیں سویکار نہیں کرتی جنتا سیدھا جنات دیش دے دے گی رہی بات کملنات جی کے چھنوڑا سے چناؤ اور جنتا ان کو وہاں سے بھی جتا کے بھیجے گی تو بھی گملنات کا نام ویکاس ساتھ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے جس طرح ہے تو انہوں نے چھنڑوڑا میں ویکاس کے کام کیے اور ویکلکل منتری بننے کے بعد ویکل دیش کے کئی جلوں میں جا کے ہجاروں کروڑ روپے کی ویکاس کے کاموں کی شروعات کی گمی پوجن کی اور دھگاٹن کی شلان نیاز کی پرمالک طور پر حساغر دلے میں ہی جب وہ آئے تو قریب قریب 3,000 کروڑ روپے کے انہوں نے ویکاس کی کام یہاں شروع کیے تھے بلکل شیخ صاحب دیکھیں چھنڑوڑا کی جب جب بات نکل کر سامنے آتی تو لوگ سبہ چناؤں کے پہنڈا مدی پردیش کے نکل کر سامنے آتے 39 سیٹوں اور ان میں سے صرف ایک سیٹ یہاں سے چھنڑوڑا کی نکالی تھی کانگریس نے لوگ سبہ چناؤں میں باقی کی جو 28 سیٹیں تھی بی جی پی نے قبضہ کیا تھا یہاں پر لیکن دیکھیں وہی سوال میں نے پوچھا تھا بھی کچھ دیر پہلے سب لوگ صاحب سے کہ اگر چھنڑوڑا کی جنتہ چاہے گی تو میں آرام کروں گا لیکن وہ اس پشتھ بات کو ٹھیک ہے بعد میں آنے والے وقت میں سبھی کے سامنے ہوگا کہ وہ ویدان سبہ چناؤں کے لیے یہاں پر کھڑے ہوں گے یا لوگ سبہ چناؤں کے لیے اگر لوگ سبہ چناؤں کے لیے جنتہ چاہے گی سانسط کے طور پر تو پہ نکلنات جی کا کیا ہونے والا ہے دیکھیں آپ مانگ کے چلے کہ کوئی بھی ونچوادی بیٹھی ہوتا ہے اپنی نیکسٹ جنریشن کو آگے کر دیتا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں ہوتا کیونکہ ایک بار آپ نے راستہ بنا دیا اپنے بالک کے لیے یا بالکہ کے لیے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں اس کو پش کرتے رہیں تاکہ آپ کے رہ سے رہ سے وہ ایسٹیبلیش ہو جائے میں ابھی بلکل نون پولیٹیکل سینس میں کہ اینے پولیٹیکل اینلیسٹ کے روپ تو بات کر رہا ہوں ابھی جو کملنات جی کا جو وقت ابھی آیا اس کو آپ پولیٹیکل پریزم سے دیکھیں تو کملنات جی پولیٹیکلی کافی میچیورڈ بیٹھتی ہیں بہت نمبہ پولیٹیکل ان کا تیریہ رہا ہے تو این میچیورڈ تو نہیں کہہ سکتے تو استیتی اور جو سمائے انہوں نے چوت کیا ہے وہ اپنے آپ پولیٹیکل ہے لیکن یہ بات جیدی وہ بھپال میں کہتے یا کہیں اور کہتے تو اس کا مطلب لیکن چھندو آڑا میں جہاں ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے وہاں جا کر یہ وقت بھی دینا مطلب کچھ نہ کچھ میسیج دینے کی بات ہے اپنی پارٹی کو اور اپنے آرگنائزیشن کو اور ابھی جس پتہ سے ہمارے پولیٹیکل جو بات کہہ رہے تھے اسے بہت ساری باتیں پرمانیت ہو جاتی ہیں جو دوسرے لوگوں نے کہی تھی جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ جب کبھی غلط چوئیس کی جاتی ہے تو پھر جنتا جو ہے وہ سبک پکا دیتی آؤٹ کر دیتی ہے تو جنتا نے وہی کیا ابھی آپ دیکھئے اپچوناؤں میں مطلب یہ بات تو اس پرست ہو گئی کہ کمل ناج جی بطور مکھی منتری غلط چوئیس تھے اور جنتا کی پسند نہیں تھے اس لئے جنتا نے ان کو بیک کر دیا ان کو ہرا دیا کانگرس پارٹی کو ہرا دیا یہی بات جو تھا جو لوگ چھوڑ کر بی جے پی میں آئے کانگرس پارٹی چھوڑ کر وہ بھی کہتے تھے کہ وہ کیون چھنڈوارا سینٹرک نیتا ہے وہ کوئی چوئیس نہیں تھے ان کو تھوپا گیا ہے اور اس لئے ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ کانگرس کے وقتبیوں کو دیکھ لیے ابھی کانگرس کے پرباکتہ مذہب کانگرس بول رہی پرباکتہ جو ہوتا آدھیکاری کی روپ سے پارٹی کا موہ ہوتا ہے تو وہ سب باتیں اس پر شٹ ہو جاتی ہیں جو بھاری زنطہ پارٹی کہتی رہی یا سنڈھیجی اور ان کے ساتھ جوабат بیدھائی آئے وہ کبال سنڈھیجی کے ساتھ ہی نہیں آئے اسوے جو نون سنڈھی جا سمرتک تھے وہ بھی آئے وہ بھی ایک کہہ رہے تھے جسے منسو بیدھائی آئے تھے تو منسو بیدھائی تو نہ ویج Family J Κھہمی کے تھے نہ سنڈھیجی کے کھمی کے تھے لیکن ان کی جو پیڑا آئے تھی وہ بتانے آئے تھے تو آپ یہ دیکھئے کیوں یہ باتیں اس پر ہوتی ہیں کہ کمال ناج جی ایک رونگ چوئیس ہے بے پردیش اسٹر کے نیتا نہیں ہے پلس جو چھنڈوارا سے کہہ رہے ہیں ایک میسیج دیرے ہیں ایک پولیٹیکل میسیج دیرے ہیں تو کافی میچور پولیٹیشن ہیں آپ سب ہی میمان ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہوئے شرما جی ڈاکٹر سبلوک اور ڈاکٹر شیخ صاحب آپ تینوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں تو کیا واقعی میں کمال ناج جی تھک چکے ہیں یا پھر چھنڈوارا کی جنتہ جیسا کہے گی جنتہ کا حکم وہ مانیں گے آنے والے وقت میں اس کا بھی خلاصہ ہوگا کہ آخر کمال ناج جی پوروسیم مدی پردیش کے کس بات سے آہت ہے کیونکہ ایک بڑا سوال اس لیے ہم آہت کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں کیونکہ لگاتار ان کے نترکلیکر پارٹی کے بھیتر خانوں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن جو بیان دیا ہے اس کے مائنے کیا ہیں آنے والے وقت میں ضرور سبی کے سامنے ہوں گے امریکہ ہس پیشکش میں اتنا ہی ڈینن پر خبرے لگاتار جواری ہیں نمشکال